سجنو تے مترو اشوہ ودا اوٹ نیم دا ایک اور اپیسوڈ ترجلی لے کے آگئے ہیں تے میں آج نا فارمیٹ چینج کرنے لگا ہوا زبان دی طرح پہلے ہم کرتے یہ تھے کہ پہلے ہم جو میچز ہو چکے تھے ان کا ری کیپ کرتے تھے اس کے بعد ہم جو میچز ہونے والے ہوتے تھے ان پر بات کرتے تھے میرا یہ خیال ہے کہ ری کیپ سب نے دیکھا ہے وہ ہم کریں گے ضرور لیکن ہم پہلے بات کرتے ہیں ان میچز کی جو کہ ابھی ہونے ہیں پتہ نہیں کتی دنیا انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے لیکن میں تو تھرڈ پوزیشن والے میچ کے لیے بہت انٹرسٹڈ ہوں کرویشیا ورسز مروکو تو اس پہ تکل گاؤ اس پہ جو اس میچ کی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ یہ ٹورنیمنٹ کا واحد میچ ہوتا ہے جس میں ٹیمز جو ہے نا بہت کھل کے کھیلتی ہیں because they have nothing to lose تیسری پوزیشن مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہ مل جائے بہت اچھی بات ہے پر گوئنگ بائی کرنٹ فارم I think that the way مروکو are playing they are going to beat کوریشیا because وہ جس طرح کی انہوں نے فوٹبول فرانس کے اگینچ کھیلی اچھی اس میں مروکو is going to win میرے خیال تھے بلکہ ٹھیک ہے اور فائنل پہ آج ہو پھر اب فائنل جو ہے وہ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانیوں نے میسی کو اببو کیوں بنا لی ہے مطلب سب کی ٹیم آرجنٹین ہے سب کا فیوریٹ پلیئر میسی ہے مجھے کیوں یہ وہ تھوڑا وہ بیگانی شادی میں عبداللہ جوانہ والا بھی سین ہے کہ جیسے جیسے ورلڈ کپ آ رہا ہے اچھا کھلاڑی تو ہے جن لوگوں کو شاید پہلے اتنا نہیں بھی پسند تھا وہ بھی اس ٹرین میں شامل ہو گئے ہیں کہ جی میسی ورلڈ کپ جی جائے حالانکہ شاید وہ اس طرح فین نہ بھی ہو یا پہلے سے اس کو نہ فالو کرتے ہیں کیونکہ اب وہ ایک پوری ہوا چلی رہی ہے جس طرح الیکشن میں جھوڑ لوں یا پھر رہا ہوتا ہے تو بلکل اس طرح ادھر بھی ہوا چل رہی ہے تو وہ سب میسی کے پیچھے ہیں کہ میسی ورلڈ کپ جی جائے اور ایک وہ دوسرا دوسرا یہ بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں جو فینز ہیں جو یا فوٹبول کو دیکھنا ہے کہ وہ گوٹ کی جو گریٹسٹ آف آل ٹائم پلئیر والی جو ڈیبیٹ ہے رونالڈو یا میسی کی وہ بھی ایک دفعہ سیٹل ہو جائے کہ اگر میسی جی جاتا ہے تو وہ فائنلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ورلڈ کپ بھی جیت کیا اس نے اپنے ملک کو ورلڈ کپ بھی جتا دیا حالانکہ وہ شکل سے ویسی بکری ہے تو اور دوسری چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ رونالڈو کو پیپا دے کے اتنا کیوں لوگوں کو مزا آتا ہے یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی وہ رونالڈو کو ایک تو وہ ہے آپ دونوں طرف کے فینز ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں ایک ان کو بلا کہتے ہیں پھر ساتھ کچھ لوگ کی وہ رونالڈو کے جو ان پہ allegations کچھ عرصہ پہلے لگے ہیں ان کے تینیجیئرز میں اس کی وجہ سے بھی ان کو ایک وہ بیک لیش ملتا ہے نہیں لیکن دودھ کا دھولا تو میسی بھی نہیں ہے اس نے بھی تو منی سائفل کی تھی بالکل تو وہی وہی there is no black and white دونوں کے اپنے اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپورٹس والے جن کو بھی سپورٹس پسند ہیں they should both appreciate them they are great players اور وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں ورلڈ کپ جیتنے سے نہ جیتنے سے ان کی greatness یا ان کے اچھے فوٹبالر ہونے پہ نہیں فرق پڑ سکتا coming back to the final overall if I think that France کی the team is more compact more well balanced اور they will start as favourites against Argentina لیکن Argentina اگر کوئی individual brilliance یا کوئی strategy وائز ان کو outsmart کر دے on the day تو وہ ایک الہیدہ بات ہے پر on paper on team strength on the way that these teams play I think so France should win but I expect a very interesting final کیونکہ last world cup کا جو round of 16 کا ان کا match ہوا تھا France versus Argentina وہ بڑا interesting match تھا اور وہ France 4-3 کے margin سے جیتا تھا so we can expect a lot of goals and a very fun game اور پھر وہی بات team sport ہے آرژنٹینہ جیتے ہارے گھوٹ والی ڈیبیٹ پھر بھی settle نہیں ہو سکتی اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ France پہلی team بن جائے گی اگر جیت جاتی ہے consecutive دو world cup جیتنے والی اس دفعہ جس طرح تم کہہ رہے ہو جی بہت کامپیک بڑی زبرتس team کچھ اس کا صحیح ہے پچھلی دفعہ فلوک لگا تھا یا پچھلی دفعہ اس سے بھی اچھی ٹیم تھی پچھلی دفعہ ان کے جو ان کی پوری midfield basically game کو چلاتے تھے ان کے defense کو اور attack کو آپس میں ملاتے تھے ان کو جو ہے ان کے بغیر team جو ہے وہ final تک پہنچ کی اور world cup جیتنے کے دورائے پہ ہے تو اس لیے یہ والی team ذرا زیادہ credit کی مستحق ہوگی کہ وہ تو naturally team بہت اچھی تھی اور ان سے expectation تھی پر اس team پہ تھوڑے بہت question marks تھے کہ کیا ان کے بغیر یہ team ویسے perform کر پائے گی تو وہ تو اب تک انہوں نے ان سارے questions کو answer کیا ہے اور یہ جیسے فرانس نے مانگی تک کی team بنائی ہوئی ہے ہم نہیں بنا سکتے پاکستانی لوگوں کو ملکی citizenship لیں تو یہاں پہ تو آپ بلائی نہیں سکتے تو آپ ان کو بتاؤ کہ جب آپ یہاں موو کر جاؤ گے تو پھر یو سٹارٹ بلیڈنگ گرین یہ ایک بڑا انسینٹیو ہے ہاں انسینٹیو تو ہے پر جو زیادہ تر جس طمنا سے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں کہ روڈی روٹی مل سکے گی اور وہ تو یہاں پہ تو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لئے سروائیف کرنا مشکل ہے تو باہر تو سے کوئی یہاں پہ آنا اس ناممکن بات اچھا اب ہم چلتے ہیں پھر پچھلے میچوں پہ آرژنٹینا کرویش پہ میں بعد کر رہا ہوں باہر نکلتے ہیں تو جب آپ اس میں گول کے پاس پہنچ جاتے تو آپ اگدم سے کنفیوز ہو جاتے کہ مجھے کیا کرنا ہے مراکو کے ساتھ بھی مجھے یہی لگا کہ انہوں نے اٹیک وغیرہ تو کیونکہ پچھلے میچوں میں بھی اٹیک کرتے تھے کاؤنٹر اٹیک لیکن جو گول والا تھا گول ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ بھی ہوا تو ہم گیم میں ہوں کہ ہم نے گول نہیں کنسیڈ کیا شروع میں تو ان کے لئے ضروری مسٹ ہو گیا گول بھی کریں تو استحاد سے جو ہے فیڈ کے مراقل زیادہ رسک لے سکتا تھا کہ جب گول کے سامنے ہو تو آپ کوشش تو کریں اندر جائے نہ جائے ایک الیدہ بات ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت اچھا کھیل جتنی ان کی انجریز تھیں اور جتنا ان کے limited resources تھے انہوں نے کافی اچھا پر فارم کیا ٹیکٹیکلی بھی فرانس جیسی ٹیم کو سمی فائنل میں ان کے جو ٹیکٹکس تھے ان کو کافی کاؤنٹر کر دیا تھا کہ سیکنڈ ہاف سیکسٹی سیکسٹی سیونٹ منٹ تک یہی لگ رہا تھا کہ مراکو سکور جب تک وہ پھر فرانس نے چینجز کی اور پیس یوز کر دی کیونکہ جب مراکو کے جو ونگ بیکس تھے یا فل بیکس تھے جب آگے اٹیک کے جا رہے تھے تو وہ کافی سپیس بن رہی تھی تو جو جی جی شیم سے فرانس کے مینجر انہیں اسمان دیمبرلے تو پہلی کھیل جاتے مبابی کو سینٹر میں کر دیا اور تھورم کو لیفٹ سائیڈ پہ لیا تو ان کو تینوں بہت تیز ینگ پیئر تھے جس کی وجہ سے مراکو کے لیے پھر کوپ کرنا مشکل ہو گیا تھا اچھا ایک اور حیرت انگیز بات یہ کہ آرجنٹینہ ورسس کرویشیا کا بھی فرسٹ ہاف میں نے دیکھا اور وہ تیار بہت بڑی زیادتی نہیں ہو گئی وہ جو پہلی پینلٹی ملی ہے بلکل اس پہ میرے خیال سے تو وہ پینلٹی نہیں تھی لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ پینلٹی تھی کیونکہ جو رولز ہیں ان کے اکارڈنگ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصوں میں فیفا نے رولز اور ریگولیشن ہیں اور بلکل اچھا تو اس سے پہلے کہ ہم ریپ اپ کریں ایک اور چیز کہ آرجنٹینہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سو جاتے ہیں تو اس میں تو نہیں نظر آیا مجھے میرے خیال سے ان کو ریالائزیشن فائنل ہی ہوگی تھی کہ we are in the ورل کپ سمی فائنل and now we دوسرا جو انہوں نے سٹریٹیجی اپنائی تھی جو ڈیفرنٹ تھی برازیل سے انہوں نے میٹ فیلڈ میں چار میٹ فیلڈ کے کھلاڑی ایسے تھے جو سینٹرل میٹ فیلڈر تھے ورنہ عموما ہوتا ہے کہ آپ لیفت اور رائٹ سائید پہ ونگر کھلاتے ہیں لیکن انہوں جو اپنی میٹ فیلڈ تھی اس کو پیک کیا ویڈ فور سینٹرل میٹ فیلڈر اور میٹ سے پہلے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چار میٹ فیلڈر یوں کھلا دیا لیکن اس کے پیچھے آپ کو سمجھ آنتی ہے کہ انہوں نے کیا تھا انہوں کی جو میٹ فیلڈ سٹرونگ ارجنٹینہ نے جو ایک فلو تھا اس میں قریشیا کو آنہ ہی نہیں دیا کہ وہ ٹیمپو سیٹ کر سکیں گیم کا تو ارجنٹینہ نے ٹیکٹیکلی جو ہے وہ قریشیا کو آؤٹ سمارٹ کیا اور آؤٹ پلے کیا برازیل نے فور ٹو فور فور فورمیشن کھلا تھے تو ان کے میڈفیلڈر صرف دو لوگ تھے تو جو ان کی ٹو مین میڈفیل تھی وہ کنٹینیسلی روم چھوڑی تھی فور کوریشین میڈفیلڈرز اور اٹیکرز کے سپیس میں گیم کر سکیں ارجنٹینہ نے یہ جو ٹیکٹیکس ہیں ان کو بہتر یوز کیا اور ہمیں نظر آیا کہ کوریشیا سپیشلی دوسرے گول کے بات تو آخری سوال اور وہ یہ کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کیا مارکرز ہوتے ہیں لیکن یہ ورلڈ کپ ٹھیک تھا لوگوں کو مزہ آئے ہے یا یہ پچھلے ورلڈ کپ کے مقابلے میں ہلکا تھا ایک تو سب سے جو انٹریسٹنگ چیز تھی کہ ایشیا ایرب ورلڈ میں ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ایک نیاریٹیو ہوتا ہے یوزیلی یا کراؤڈ کی سپورٹ ہوتی ہے وہ ڈیفرن تھی اس طرح ہم نے سمی فائنل میں بھی دیکھا کہ مراکو کو ہوم گیم ہی سپورٹ کار رہا تھا ایس ایس ایشیا ایشیا کیا جیپان پلیڈ ریلی ویل مراکو ہمارے ایس 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 یعنی وہ جو ڈیفرنس ہمیں نظر آتا تھا ویری آفن بیٹوین یورپ ساؤت ایس 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 ہمیں کام ہوتا ونظر اور کافی سارے اپسیٹ سوئے ایس چار ٹی میں رہ گئی ہیں دو یہ سارے اکلمٹائز کر گئے ہیں یا ابھی بھی لگ رہے کہ کچھ ٹیموں کو لگ رہے کہ کدھر آ گئے نہیں میرے خیال چاہ آخری میچ ہے تو کوئی کنڈیشنز کا اتنا افیکٹ ہوگا بریکل ٹھیک ہے بہت زیادہ شکریہ آپ دیکھتے رہیں شیئر کریں کومنٹ کریں لائک کریں آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آتی آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں اسامہ پہ میرے پہ نہیں اور پیٹرن بنے جیز کیش ایزی پیسہ راست اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھنے خدا حافظ